اسلام علیکم بہنوں اور بھائیوں بڑی زیادہ پوسٹ آتی ہے پدینہ کیسے لگائیں مارا پدینہ چلتا نہیں ہے میں نے پدینہ لگایا تھا سڑ گیا ہے میں نے پدینہ لگایا تھا گل گیا ہے مجھے پدینے کی جڑے نہیں مل رہی پدینہ کہاں سے لگائیں کیسے لگائیں تو میں نے کہا چلو آج سارے مسئلوں کا حل نکالتے ہیں پدینہ لگانا سکھاتے ہیں تو آج سنبل نوید آپ کو گھر میں اتنا پدینہ لگانا سکھائے گی جو آپ پورا سال کھا سکتے ہیں جس سے آپ چٹنی بنا سکتے ہیں منٹ مارگریٹا بنا سکتے ہیں اس پدینے کو دکھا کے آپ شاباشی وصول کر سکتے ہیں تو یہ پدینہ اتنا چلے گا بس آپ کے پاس یہ کیاری ہونی چاہیے یہ آپ سائز دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ کیاری اس طرح کی ہونی چاہیے اور پدینے کی جڑے یہ پدینے کی جڑے میرے گھر کے ساتھ والے گھر کے لان میں پدینہ لگا ہوا تھا ماشاءاللہ بہت زیادہ میرا پدینہ جہاں لگا ہوا تھا وہاں ٹریکٹر پھر گیا پدینہ بلکل ختم ہو گیا تھا تو ساتھ والے گھر میں پدینے کی جڑے لگی ہوئی تھی تو وہاں سے میں جڑے لے آئی ہوں خیر کیار تو انہوں نے بھی کچھ خاص نہیں کی ہوئی تھی اتنا اچھا پدینہ نہیں ہوگا ہوا لیکن یہ دیسی اور خوشبو والا ہے تو اس کی جڑے ہیں اور اچھی خاصی موٹی جڑے ہیں یہ جڑے ہیں یہ دیکھیں گنٹھل سے بنے ہوئے یہ اس کی جڑے ہیں تو جو مٹی ہے وہ بھل مٹی ہے ریدلی ہے اور کنکر وغیرہ نہیں ہے ہلکا سا بلکل دو مٹھی برابر گوبر ایٹ کیا ہوئے کوکوپیٹ وغیرہ نہیں ڈالی اس کو برابر بیلنس کر لیا میں نے ٹھیک ہے تاکہ جب اس کے اندر میں پدینہ لگا دھونا تو انچی نیچی جگہ نہ رہے تو میں اس کے اندر پدینہ لگاتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے پدینہ کیسے لگایا یہ دیکھیں جیسے یہ پدینے کی پتیاں اوپر سے تھوڑی سی پدینہ اوپر سے گروبی ہو رہا ہے اور یہ اس کی نیچے جڑ ہے ٹھیک ہو گئی یہ جڑ ہے اور یہاں میں نے کیا ہے چھوٹا سا سراغ اس کے اندر میں نے یہ ایسے رکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سے میں نے مٹی ایسے برابر کر دی صرف یہ ڈنڈیاں باہر رہیں گی باقی جو ہے یہ سارا درجہ ہے گا اور آپ یقین کریں جب یہ سارا چل جائے گا تو اس کی جو یہ ڈنڈیاں ہیں اس کے اندر سے بھی جڑے نکلے گی اور اوپر سے نئے پتے نکلیں گے جیسے جیسے آپ پتے استعمال کرتے جائیں گے ویسے ویسے پدینہ بڑھتا جائے گا تو یہ میں نے ابھی یہاں پر ایک فکس کر دیا ہے باقی بھی اسی طرح سے اس کے گنڈل میں اس میں لگا دوں گی دکھاتیوں آپ کو کوئی کوئی جڑ تو اتنی موٹی ہے تازی ہے نا یہ دیکھیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے اس سے بہت اچھی گروہت ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں جی کافی زیادہ میں نے اس طرح سے لگا دیا ٹھیک ہے ابھی کچھ لوگ یہ بھی بولیں گے دیکھیں اگر کہیں سے پدینے کی جڑ نہ ملے تو کیا کریں پدینے کی جڑ سے تو پدینہ بہت اچھا لگتا ہے نا لیکن اگر آپ کے بعد پدینے کی جڑ نہیں ہے منڈی سے پدینہ آپ نے منگوایا ہے اس میں اس طرح کا صحت مند پدینہ ہے یہ دیکھیں اور اس کی کوئی جڑ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی کوئی جڑ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل بھی اس کی جڑ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کے پدینے کو بھی آپ ڈریکٹ لگا سکتی ہیں یہ والی چیز میرے ہاتھ بہت گندے ہوئے ہیں لیکن خیر باغ بانی میں چلتا ہے تو آپ نے جگہ بنا کے اس میں اس طرح سے یہ چیز کو لگا کے اور مٹی سے اس کو برابر کر دینا ہے اور یہ اچھا اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کو پانی کتنا چاہیے دھوپ کتنی چاہیے دھوپ سارا دن کی چلے گی کیونکہ ابھی جڑے لگائیں ہیں انہوں نے مٹی کو پکڑا نہیں ہے یہاں اپنی بے سٹرونگ نہیں کی تو پانی ذرا اتنا ہی دن ہے کہ جڑے ہیلے نہیں نمی جو ہے وہ بن جائے تو میں اپنے ہاتھ سے ہی پانی دے رہی ہوں جس کے انظر میں نے جڑے بھی گو دی تھی جب میں توڑ کے لائی تھی تو اب یہ پدینہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی میں اس کی ویڈیو شیئر کرتی لوں گے مجھے یاد رہتا ہے میں نے اگر کوئی چیز اس طرح ویڈیو ڈالی ہو کہ میں نے اس کا ریزلٹ بھی دکھانا ہے کہ وہ آگے کس طرح کے چل رہی ہے تو یہ اب میں نے سارا اور اس کو پانی بہت چاہیے سارا دن دھوپ میں رہا یہ ہے سردیوں میں اتنا نہیں چاہیے سردیوں میں بشک دو دن کے بعد دیں لیکن گرمیوں میں سارا دن کی دھوپ دیں اور بھار کے پانی دیں صبح و شام ٹھیک ہے تو یہ سارا میں نے پانی وغیرہ دے دیا تو انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہاں دھوپ اچھی خاصی آتی ہے تو یہ پدینہ جب پھوٹے گا اور بے شمار پھوٹے گا تو میں پھر آپ کو ضرور دکھاؤں گی دعاوں میں یاد رکھیں بہترین موسم میں اس وقت تو خالی سوکھی ڈنڈیاں بھی لگائیں تو وہ پھوٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو باغ بانی لازمی کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ